بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین آج ہم ایک پری کا عمل لوگوں کی بہت بہت زیادہ پرزور فرمائش پر اور پرزور اسرار پر اپنے ناظرین کے لیے یہ لے کی آئے ہیں محترم ناظرین پری کا عمل کرنے کے لیے پری کی حاضری کا عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیزیں ہیں وہ جاننا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پری کے ساتھ محبت کا تعلق رکھا جائے اور یہ عمل صرف اور صرف پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے گندہ ذہن رکھنے والوں کے لیے یہ عمل نہیں ہے دوسری یہ بات ہے کہ اس کو خواتین بھی کر سکتی ہیں مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں لیکن مرد حضرات وہ کر سکتے ہیں جو روحانی طور پر کوئی راہ نمائی لینا چاہے روحانی طور پر کوئی معلومات لینا چاہے تو وہ اس سلسلے میں کیونکہ پریہ معلومات پہنچانے میں بہت فاست ہوتی ہیں اور یہ معلومات فراہم کرنے میں بہت تیزی دکھاتی ہیں جو خواتین حاملہ ہیں یا بچوں کو دودھ پی لانے والی ہیں وہ اس عمل کو ہرگز بھی نہ کریں کیونکہ کسی وقت بھی ان سے کوئی پاکیزگی میں طہارت میں وضو میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ عمل ضائع ہو سکتا ہے عمل بہت ہی شاندار ہے پری کا عمل ایک طاقتور اور مددگار اور ایک دلچسپ عمل کے طور پر جانا جاتا ہے پریہ معلومات دینے کے لیے بہت ہی جیسا کہ میں نے بتایا ماہر ہوتی ہیں جبکہ دوستی کے بعد یہ آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت رکھتی ہیں اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ عداوت رکھتی ہیں یہ چیزیں خاص طور پر آپ کو سمجھنی ضروری ہیں کیونکہ جن پریوں کا جن لوگوں کے ساتھ عاملین کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ریلیشن بن جاتا ہے تعلق بن جاتا ہے خوب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ قرابت رکھنے والوں کے لیے بھی محبت کا پیلو رکھتی ہیں اور جو ان کے مخالفین اور دشمن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ مخالفت کا اور دشمنی کا انصر اپنے اندر رکھتی ہیں محترم ناظرین اس کا تعلق دوستی کے بعد محبت کے بعد صرف اور صرف ایک چیز یہ خاص طور پر چاہتی ہیں وہ ہے رازداری اور وفاداری رازداری اور وفاداری جب جب انسان نے اللہ کی اس مخلوق کے طاقت اس مخلوق کی طاقت کا غلط استعمال کیا جیسا کہ بہت سارے لوگ محقلات سے غلط کام لیتے ہیں تو اسی طرح انسان کو عادت ہے یہ مرگے لڑانے سے بھی باز نہیں آتے کتوں کو لڑانے سے باز نہیں آتے جانوروں کو لڑانے سے باز نہیں آتے لہٰذا جب کسی کے پاس اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان طاقتوں کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے اور یہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں عمل اسی وقت بے فائدہ ہو جاتا ہے اور غارت ہو جاتا ہے لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی نجائز اور غلط کام نہیں کرنا ورنہ یہ نراز ہو کر چلی بھی جاتی ہیں اور عمل بھی بیکار ہو جاتا ہے اور پھر لاکھ پھر لاکھ بار معذرت کرنے کی باوجود لاکھ بار معافی مانگنے کے باوجود بھی یہ تابو میں نہیں رہتی لہٰذا ان سے غلط چیزوں کو طلب نہیں کرنا حرام چیزوں کو طلب نہیں کرنا اور بے وقت ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا بے وقت ان کو اپنے پاس نہیں بلانا جس طرح کے نیند کی حالت میں نیند کی حالت میں اور نجاست کی حالت میں بے وضوح حالت اس نیند کے ساتھ رابطہ مضبوط رکھنے کے لیے محترم ناظرین ہر وقت با وضوح رہنا اور خوشبو سے موطر اپنے آپ کو رکھنا لباس کو پاکیزہ رکھنا اور اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے عمل کی شروعات جمعرات شریف سے کرنی چاہیے جمعرات شریف سے کریں بعد از نماز عشاء بعد از نماز عشاء صدقہ و خیرات کریں لنگر شریف کا اعتمام کریں اور دوسرے لوگوں کو لنگر کھلائیں پھر سورہ کوسر مب شریف کی تلاوت اس طرح سے کریں کہ جمعرات کو بعد از نماز عشاء سات تسبیح سورہ کوسر کی پڑے سات تسبیح مطلب سات سو مرتبہ سورہ کوسر پڑے سات سو مرتبہ پھر جمعہ والے دن اکی تسبیح یعنی اکی سو مرتبہ سورہ کوسر کو پڑے اور پھر ہفتے کے دن نو تسبیح اور اتوار کو آپ نے بارہ تسبیح سورہ کوسر کی پڑنی ہے اسی طرح پیر والے دن تین تسبیح اور منگل والے دن سات تصویح بدھ والے دن سنتیس تصویح اس طرح چودہ دنوں میں یعنی دو ہفتوں میں اس عمل کو آپ نے پراپر طور پر جاری رکھنا ہے جب پری حاضر ہو تو اس سے دوستی کا محبت کا وعدہ لیں اور کوئی بھی عمل بغیر اجازت کے کسی کو آگے اس طرح نہ بتائے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ آپ ہر ایک کو بتاتے رہے دوسرے تیسرے کو بتاتے رہے اس طرح عمل ضائع ہو جاتا ہے اور ساری میند جو ہے وہ بھی رائے گاں ہو جاتی ہے لہٰذا جب چودہ دن آپ کے مکمل ہو جائیں گے تو اس وقت آپ کے پاس ایک پریوں کی مخلوق میں سے ایک پری حاضر ہوگی جس کا نام سبز پری ہوگا اس پری کے ساتھ آپ اہد لیں اس کو پوچھیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ دولت چاہیے نہ کس کوئی ساز و سمان چاہیے نہ کوئی مختلف انواع اقسام کی چیزیں چاہیے مجھے بس یہ چاہیے کہ جب میں آپ کو بلاؤں تو آپ میرے پاس آ جائیں گے لہٰذا اس صورت مبارک کو کتنی مرتبہ پڑھ کے میں آپ کو بلاؤں تو آپ آئیں گے تو اس سے یہ اہد و پیمان لے لیں انشاءاللہ تعالی وہ معلومات آپ کو ان سے ملتی رہیں گی اور وہ آپ کے تابع ہو جائیں گی ناظرین اگرامی پھر آپ کو بتا دوں کہ ان سے کوئی نجاز کام نہیں لینا اور ان کی نرازگی والا کو عمل نہیں کرنا ہمیشہ پنج وقت نماز پبندی سے پڑھنی ہے اور کوشش کرنی ہے ہر وقت باوضو رہیں اور پاکیزہ لباس کے ساتھ رہیں جن شائقین نے ہمیں بہت زیادہ کمنٹس کیے بہت زیادہ اپنے پیغام بھیجے اور ویٹس اپ نمروں پر انہوں نے کالز کی اور اپنی درخواست بار بار پیش کی بار بار اس کا اسرار کیا بار بار فرمائش کی کہ پیر صاحب کوئی پری والا عمل ہمیں بتایا جائے ان شائقین کے لیے یہ عمل ہم نے پیش کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی کامیاب کامران فرمائے آمین سمہ